اسلام علیکم دوستو دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک کوئک ریمائنڈر اگر آپ کو ریوٹ سٹوریز دیکھنا پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پاس ہی میں بنے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں دوستو آج کی سٹوری ہے عائشہ ہمیرہ کی جو پہلے نیہا ہوا کرتی تھی اور ان کا تعلق ہندو گرانے سے تھا عائشہ بتاتی ہیں ان سے پہلے ان کی ماں نے اسلام قبول کیا ماں کے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر میں نے بھی اسلام پر تحقیق کی ریسرچ کیا اور مجھے بھی اسلام مذہب پر حق لگنے لگا اور میں نے بھی اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ہم گھر میں ہی چھپ چھپ کر روزے رکھا کرتے اور نمازیں ادا کرتے پر ایک دن میرے پاپا نے ہمیں سہری کرتے ہوئے پکڑ لیا ان کو ہماری ایڈنٹیٹی کے بارے میں پتا چل گیا جس کے وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد ہم پر بہت سکتیاں آئیں دوستو اس طرح کے سکتیاں ہر اس بھائی بہن کے اوپر آتی ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں کیونکہ کچھ ہندو لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم بہت لبرل ہیں سیکلر ہیں پر جب ان کے گھر سے کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو یہ مرنے مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں دوستو آگے کی سٹوری جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر آپ کی بھی کوئی ایسی ہی سٹوری ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں آپ کا نام میہا تھا اور اب نام کیا ہے آپ کا آئیشہ ہمیرہ آئیشہ ہمیرہ ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو کیسے مشہر ربا اسلام ہوا کیسے آپ کو اللہ نے ہدایت دی کھلو سا بتائیے اپنے بارے میں میں نائنس کلاس میں کی اور میرے سکولنگ تھی گورنمنٹ سکول میں میں پڑھتی تھی تو میری والدہ جو ہے میرے اببو کوئی چیز پسند نہیں کہ میری امی سوشل ہو اور لوگوں میں بیٹھے ہوتھے نیبرز میں بھی نہیں ہتا ہے اببو تھوڑے سٹرپ پھے تو میں نے جب میں ٹیوشن سے آئی ہوں اپنے نائنس کلاس میں 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 ٹیوشن دیا کر دی تو آئی میں اپنے امی کے پاس تو میں نے یہ چیز دیکھا کہ میری امی کسی پڑھوس میں بیٹھیں نہیں ہے تو یہ چیز میں جو بہت نہیں لگی امی کے اندر میں وہاں پہنچی اور میں نے پہنچ کے سنا وہاں گفتگو میں کہ اگر ہم یہ سمجھتے دے کہ کعبہ میں شب جی کید ہے تو میں نے بھی یہ چیز سنی ہوئی تھی لیکن وہاں پر گفتگو میں یہ سنانایا کہ وہاں اگر شب جی کید ہے اگر وہ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں بنانے اور کھلانے والے ہیں اور اگر وہ ہماری بھگوان ہیں تو اگر وہ ہماری بھگوان ہوتے تو اسے قید کون کرتا کیوں کرتا مہتاج ہی نہیں ہے اور جو کہ ہمیں کھلا رہے ہیں اور اس کہا جاتا تھا کہ وہاں اگر کوئی ہندو جائے امریک چڑھا دے تو وہ عمر ہو جائیں گے تو وہاں مجھے لگا کہ اگر وہ ہمارے رب ہوتے اور ہمیں کھلانے والے ہوتے تو وہ ہمارا مہتاج نہیں ہوتا بس اسی کانسیپٹ میں میں نے دلی کو خولا اور راہے ہدایت اللہ نے دی اور میری امی ہندی کا قرآن شریف پڑھ رہی تھی بہت اچھا تھا وہ ترجمہ بہت ایزی بھی ہے تو میں نے وہ پڑھا کئی مرتبہ پڑھا تھی انسان اسی طرح سٹڑی کی مولانا تارہ جمعک صاحب کے بیانات سنے ہم نے اور اخلاق پر معاشرت پر بہت بیانات کے حضرت کے وہ سنے رہے تین کال ہم نے اسی طرح سٹڑی کی اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں اسی طرح ہم جڑتے رہے اسلام کیا ہے کتاب پڑھ اس میں نماز کی ہی ہم نے بہت سارے پریکٹیکلز کی اور پریشانیاں بھی آئیں والد ہمارے بہت سٹیٹ تھے تو اببو کو یہ چیز دھوارہ نہیں تھا کہ ہم یہ کریں شروع میں اببو نے کچھ نہیں کہا چھوٹے پھونے کی وجہ سے لیکن جب اببو کو لگنا رہی تو اور مضبوط ہو رہی تو بڑی سختی کرنے لگ گئے تھے مثلا رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں ہم چھپا کے کرتے تھے یعنی لائٹ بھی نہیں جلاتے تھے موبائل کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ چاند کی روشنی کبھی بالکنی مگر میں آتے تھے تو وہ ہی ہم کھانا رات میں اپنا عشاء کا جو کھاتے تھے اسی میں بچا کے رکھ لیتے تھے بستن بیٹھ مگر نہیں نیچے تو ہم وہی بالکنی جا کے ہم می اور میں کھانا کھاتے تھے تو سمجھ گئے انہوں نے کچھ کھایا اور کچھ کر رہے ہیں تو اب کوئتہ غصہ بھی تین دنگ گھر چھوڑ کے چلی گئے تو اس طرح سے اپنے اوپر بھی جاتی کرتے رہے گی ہم جو ہے باپس ان کے طرف آ جائیں لیکن اللہ کا شکر اللہ نے میں اس ٹائم بھی جمائے رکھا تو بہت تریشانیہ بھی آئیں ہر چیز نہیں بتا سکتے تو اس طرح سے اللہ نے ہمیں جوڑا اپنے دین سے اپنے آپ سے شادی ہو گئے ہیں کیسا محسوس کر رہی ہیں بہت اچھا اللہ کا فضل ہے اب ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہمارا پہلے کوئی مقصد نہیں تھا ہم تو پاگلوں کی طرح پھر رہے تھے اب اللہ نے دعوت دے دیا تو لگ رہا ہے ہاں کتنی بڑی زندگی اللہ نے میں دعوت کے طور پر دیا کہ ہاں اب کتنی ضرورت سمجھتے ہیں بلکل بلکل بہت اچھے تو وہی پیغام دینا چاہتی ہیں امت مسلمہ کو دعوت کے تعلق سے میں یہ دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہم کہیں بھی جاتے ہیں کبھی بھی کہیں جاتے ہیں تو بغیر مقصد نہیں جاتے ہیں اسی طرح اللہ نے ہمارے کو یہ جو پیدا کیا ہے اس پیدائش پر ہی ہم گوڑ کر رہے ہیں کہ ہمیں کہیں مثلا ہم ڈاکٹر کے پاس ہیں بغیر مقصد نہیں گئے ہم کسی کوٹ میں گئے کسی ایڈوکیٹ کے پاس گئے یا کسی سکول میں گئے یا بچے کو لگے دیں تو بغیر مقصد کی کوئی کہ ہی نہیں جاتا اسی طرح اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں بھیلیا جس طبی کوئی ایک مقصد ہے بس ہم اس مقصد کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے جس نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا اور کتنی ساری چیزیں ہمیں ہمارے لیے مہیا کی اس چیزوں پر ہم گوڑ کریں اور اس پر فکر کریں اور اس چیز کو ایڈزورف کریں پہچانے حقیقت کو پہچانے چیز چیز بہت اچھا ماشاءاللہ اور امت مسلمہ کو دعوت کے کام کرنا چاہیے تاکہ اور بھی لوگ جہنم کے آگ سے بچیں بلکل اندھیرہ ہے وہ جو بغیر ایمان کے جیرہ ہے بغیر اسلام کے جیرہ ہے کیونکہ وہ وجود ہی نہیں ہے انسان میں جان نہیں ہے بس لیے اسلام کے بغیر انسان ایسا ہے جیسے روح کے بغیر جسم بلکل تو آپ یہ اپیل کرتی ہیں کہ امت مسلمہ کوئی دعوت کا کام کرنا چاہیے یہ اصل کام ہے اس دنیا کا جو ایسی تجارت ہے جس میں کوئی مقصان نہیں ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے